اسلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دل کے مریض روزہ رکھے یا نہ رکھے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے پوری دنیا کی مسلم آبادی تقریباً 1.8 عرب افراد پر مشتمل ہے اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو چالیس سال سے اوپر کا ہر چوتا شخص دل کے کسی نہ کسی عارضی میں مبتلا ہے یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اس کے لئے ہم نے آج کے پروگرام میں جو آویلیبل ریکمینڈیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو ہے وہ پلین بنایا ہے سب سے پہلے آگے بڑھنے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو چلیجئے اپنی مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں دوسرے دائمی امراض کے برقس جیسے شگر ہو گیا دل کے مریضوں کے لئے ابھی تک کوئی پروپر گائیڈ لائنز اس بارے میں ریلیز نہیں ہوئے ہیں کہ روزہ کا ان کی بیماری پر کیا اثر ہے اور کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنا ان کی لئے مفید ہے یا ان کی صحت پہ اس کا کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ ہے یا نہیں ہے تو ان باتوں کو آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ صرف دل کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی دائمی بیماریہ ساتھ میں ہوتی ہے جیسے کہ یہ مریض زیادہ تر شگر بلڈ پرشور اور ساتھ میں خون میں چربی کی مقدار میں زیادہی کا شکار ہوتے ہیں کچھ کیسز میں پیدائشی دل کا نقص بھی ہو سکتا ہے اور موروسی بیماریہ بھی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے تو ان کی جو رسک اسیسمنٹ ہے اس میں پھر ہم صرف یہ جو ان کی دل کی تکلیف ہے اس کو نہیں دیکھتے بلکہ ایک اوورال جو ہمارے پاس پکچر بنتی ہے ان کی کوماربیڈ کنڈیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق پھر ہم ان کے لیے رسک اسیسمنٹ کی ایک کوشش کرتے ہیں پہلی ہم بات کرتے ہیں کارڈیک پیشنٹ کی مختلف رسک گروپس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی تفاہ جب ہم نے ڈائیابیٹیز کے بات کی تھی تو اس میں ہم نے ہائی ویری ہائی اور مارڈریٹ رسک کی بات کی تھی وہی سیم پیرامیٹرز ہم کارڈیک پیشنٹ پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کارڈیک پیشنٹ ہم ویری ہائی رسک تب کہیں گے کہ ان میں کچھ ایسی بیماری ہو جیسے کہ اگر ہارٹ فیلیر ہے یا ان کو انجائنہ کی تکلیف ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ بلکل اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو بھی بغیر کسی علامت کے وہ پرفارم نہیں کر سکتا اور مثلا وہ واش روم جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کپڑے تبدیل کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یا یہ کہ وہ میڈیکیشنز کی ایسی ایک ریجیم پہ ہے جو کہ یا تو مسلسل اس کو مل رہی ہے یا پھر دن کے ایسے اوقات میں جو روزے کے دوران پھر ان کی لے لینا ناممکن ہوتا ہے اور دبائی میں ناغہ ان کی صحت کیلئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سٹیبل پیشنٹس جیسے کہ انجائنہ ان کی یہ ہے کہ انجائنہ بیسیکلی دل کی رگوں میں تکلیف تنگی کی وجہ سے جو سینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ مریض جو ہے اگر ان کو کوئی علامت نہیں ہے چلنے پھرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلنے کے ساتھ سانس کی تکلیف یا سینے میں درد نہیں ہوتا اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز یہ لوگ آرام سے پرفارم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ ان کو کسی ایسی میڈیسنز کی ان کو میڈیکیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں کنٹرول بلڈ پرشر واری مریض جو میڈیسنز کے ساتھ کنٹرول ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں پی پی ایم یا دل کی بیٹری اگر کسی مریض کو لگی ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں سٹیبل ہارٹ فیلیر کی مریض ہے کہ وہ میڈیکیشنز پہ بالکل ویڈاوٹ سیمٹمز ہے کنٹرول ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک یا ایم آئی ہوا ہے تو وہ اگر چھے سے آٹھ ہفتے کے بعد اپنے مالج سے مشورہ کر کے ایک پلین اپنے لیے بنا سکتے ہیں تو ان رسک گروپس کو پھر میں آپ کے ساتھ اس سکرین پر بھی شیئر کرتا ہوں یہ رسک گروپس جو ہے اس کی اکورڈنگلی پر یہ ہے کہ ایک ریکمینڈیشن ہماری ذہن میں آتی ہے کہ کون سی مریض جو ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے کون احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کن پیشنٹس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں ان عمومی فیزیولوجیکل چینجز کی جو روزہ کے دوران جسم میں ہوتی ہے اور جس کا مرض کی نویت کے ساتھ ساتھ ایک گہرہ تعلق ہے ایک بات جو ہوتی ہے کیونکہ کھانی پینے کے اوقات روزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو خاص کر سہری اور افتاری کا جو دورانیاں ہیں وہ بنسبت افتاری اور سہری کی دورانی کے زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرم مرتوب جگہوں پہ جہاں پہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان جگہوں پہ کام کاز کے دورانیاں دن میں ویسے بھی ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی پسینے میں پسینے کا زیادہ آنا یہ ساری چیزیں جو ہے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں اب کچھ مریض دل کی ایسی میڈیسن پہ ہوتے ہیں جو اگر نمکیات کا لیول ڈسٹرب ہو جائے تو ان کے ایڈورس افیکٹ سامنے آ سکتے ہیں اور ان ایڈورس افیکٹ میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو خدا نخواستہ مریض کے لیے کافی حد تک نقصان دے ہو سکتی ہیں تو ایک ایفیکٹر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دل کی زیادہ تر عدویات جو ہے وہ بلڈ پرشر کے طرح کام کرتی ہے اور ان کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پرشر کو کام کرتی ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے ساتھ میں اگر یہ میڈکیشنز بلڈ پرشر کو لوگ کر دیتی ہے کرنے کا سبب بنتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن بلڈ پرشر اس کی وجہ سے کام ہوتا ہے میڈکیشن کی ایفیکٹ کی وجہ سے بی پی لوگ ہو سکتا ہے تو ان پیشن میں غنودگی سنکپی بے ہوشی وغیرہ جو ہے ان کی چانسز ہو سکتے ہیں تو یہ میڈکیشن ہسٹری جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہو سکے ایک پیشنٹ کے لیے ہم اس کی کوئی الٹرنیٹیو میڈکیشن جو ہے وہ پریسکرائب کر سکے تو وہ مناسب رہے گا یا ڈوزز میں ایسی ایجسٹمنٹ کر سکے کہ لانگ ایکٹنگ میڈکیشن جو ہوتی ہے ان کی جگہ اگر ہم کوئی شورٹ ایکٹنگ میڈیسنز ایٹ کرے یا افتاری کے ٹائم پہ ڈوز ہم دے سکے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ ہے کہ کچھ عدویات میں خلل جو ہے وہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہے خاص کر وہ مریض جن کو ابھی ریسنٹلی سٹنٹ لگا ہے یا انجوپلاسٹی جن کی ہوئی ہے یا جن کو ابھی ریسنٹلی پچھلے تین سے چھے ہفتے میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ لازمی میڈیسنز پہ ہے یا وہ اپراد جو دل کی بے ترتیب دھڑکن کا شکار ہے اور اب ان کو فالج کا خطرہ ان میں کم کرنے کے لئے خون پتلا کرنے والی انٹیکواغنٹ میڈکیشنز دی گئی ہے تو ان عدویات کی ڈوزز میں انٹرپشن جو ہے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مریض کے لئے سٹینٹ رومبوسز ہو سکتا ہے جو سٹینٹ لگے وہ بلوک ہو سکتا ہے دوبارہ ایم آئی کی چانسز ہو سکتے ہیں یا اگر خون جو ہے وہ اپنی لیول سے کم پتلا ہو رہا ہے تو ان مریض میں پھر فالج کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو جنرل فیزولوجیکل فیکٹرز میڈکیشنز اور میڈکیشنز کی ٹسم کو ذہن میں رکھتے ہیں اور ساتھ میں پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کیونکہ ڈوزنگ شیڈیول جو ہے وہ رمضان میں چینج ہو جاتا ہے مریض جو ہے پہلے صبح شام میڈیسن لیتا تھا اب سہری افتاری کو کچھ میڈکیشنز جو ہے وہ دن کی دو دفعہ ڈوزز میں جو لیتے ہیں ان کی ڈوزز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے تو یہ تین چار باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جنرل ریکمینڈیشن پہ بات کرنے سے پہلے میں دل کی جو چند موٹی موٹی بیماریاں ہیں جو کومن ہیں ان پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پرشور کے حوالے سے تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پرشور کا شکار ہے ان کا بلڈ پرشور رمضان کے دنوں میں بنسبت عام دنوں کے کام رہتا ہے اور میڈکیشنز کے ساتھ یہ ہے کہ بلڈ پرشور کا کنٹرول عام دنوں کی نسبت طور سا بہتر رہتا ہے تو اگر پیشنٹ کو کوئی اور ساتھ میں پیچیدگی نہیں ہے اور ان کا بلڈ پرشور کنٹرول ہے تو وہ آرام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن گرم مرتوب جگہ پہ جو لوگ رہتے ہیں یا وہ جو لیبرر ہیں باہر دھوپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہ پانی کم کرنی والی عدویات یا ڈائیوریٹکس جو جسم سے پانی کا اخراج کرتے ہیں ان کا استعمال جو ہے ان کی جگہ کوئی اور کلاس آف میڈیسن جو ہے ہونی چاہیے اور یہ ہر پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ نمزان سے پہلے کنسلٹ کرنے کے بعد اپنی ڈوز اور میڈیکیشن کی ٹائپ جو ہے وہ آرام سے اس میں کر سکتا ہے دوسرا گروپ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہے تو ریسرچ کے مطابق پہلے تین مہینوں میں روزہ رکھنا جو ہے ہارٹ اٹیک کے بعد یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چھے ہفتوں کے بعد مالج کے مشورے سے مریض اگر اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہے ویری ہائی رسک نہیں ہے تو اور میڈیکیشن کی ڈوزز میں کوئی انٹرپشن وغیرہ نہیں ہوتی پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی ویڈاوٹ اینی انٹرپشن کر سکتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے سٹیبل انجانہ کی مریض میں نے جیسے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ انجانہ یا دل دل کی رگوں کی تنگی کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے سینے میں ان کے مریض اگر سٹیبل پیشنٹس ہیں ان کو روٹین کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے دوران تکلیف نہیں ہوتی ان کی میڈیکیشنز جو ہے وہ جو ہے وہ ریگولر لے رہے ہیں لائف سٹیل موڈفیکیشن پہ وہ بھی جو ہے عمل کر رہے ہیں دن کے کسی حصے میں ان کو بریک تھرہ میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑھتی تو یہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور اویلیبل ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انجینل سمٹمز جو ہے وہ رمضان کے دوران امپروف ہوتے ہیں تو ان لوگ کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ مناسب رہے گا چوتھی مریض جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ فیلر کی مریض ہے تو ایڈوانس ہارٹ فیلر کے مریض جو ہوتے ہیں جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو بیٹے بیٹے علامات ہوتی ہے سانس پورنا وہ اپنا ڈیلی ایکٹیویٹیز وہ بغیر سمٹمز کے نہیں کر سکتے تو ایسے پیشنٹ جو ہے پھر یہ روزہ نہ رکھیں سٹیبل ہارٹ فیلر وان مریض جو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں میڈیکیشن کے پراپر ڈوزز پہ ہے لائف سٹار موڈفیکیشنز کو وہ اپنا رہے ہیں تو پھر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کچھ احتیاطی تطابیر کو نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کوشش کرے کہ پانی اور جو مشروبات کا استعمال ہے وہ محتاط انداز میں کریں میڈیکیشنز جو ہے ان کی ڈوزز میں یا ان کی سکیڈول میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسرپشن اس میں نہ ہو تو ایسے مریضوں کے لئے پھر روزہ جو ہے وہ نسبتاً محفوظ ہے ایردمیاز یا دل کی بہترتی دھڑکن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ایسے مریض جو ایٹرل فیبریلیشن کا بالخصوص شکار ہے تو ان کے لئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ وہ جو خون پتلا کرنی والی میڈیسنز ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ ان میں فالش کا خطرہ کم سے کم ہو تو ان کی جو ڈوز ایڈجسمنٹ ہے یا ان کا جو ڈوزنگ سکیڈول ہے وہ متاثر نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ انٹرپشن ڈوزز میں نہیں ہونی جائے تو ایسی کوئی بھی سیچویشن اگر سامنے آتی ہے کہ اس میں ڈوز یا تو ایڈجسمنٹ کی ضرورت پڑھتی ہے یا پھر ڈوز سکیپ کرنے کی کوئی وجہ سامنے آتی ہے تو یہ سیلف میڈ ڈیسیجن نہیں ہونا چاہئے اس کے لئے آپ اپنے سپیشلسٹ کے ساتھ لازمی طور پہ مشورہ کریں ٹھیک ہے جی تو اب یہ ریسک اسیسمنٹ ہو گئی پیشنٹ کی انڈیویجول کنڈیشنز کے بارے میں بھی ہم نے بات کی اب ہم ایک جنرل اپروچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک مریض ہم اسس کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کے لئے الیجبل ہے یا اس کو ابھی احتیاط مزید برتنی چاہیے سوسائیٹیل گائیڈلائنز ابھی تک اس بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے جنرل ریکمینڈیشنز ابھی تک کسی بڑی سوسائیٹی نے نہیں دی ہے دل کے مریضوں کے حوالے سے کہ وہ رمضان میں کیسے احتیاط کرے جیسے کہ انڈرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن نے شگر کی مریضوں کے لئے بڑی اچھی اور اندہ قسم کی گائیڈلائنز بنائی ہے کوئی بھی مریض جا کے ان کو خود سے بھی کنسلٹ کر سکتا ہے لیکن یہ ایک ایک ایکسپورٹ کنسنسز جو ہے میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایکسپورٹس نے اویلیبل ریسرچ کو اکھٹا کر کے ایک ریکمینڈیشن تجویز کی ہے ایک پیٹرن جس کو ہم آگے اب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس پہ مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے تاکہ فیوچر میں ہمارے پاس سالڈ ریکمینڈیشن آ جائے تاکہ دل کے مریض جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکے جو اعمومی اپروچ ہے ان مریضوں کے لئے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مریض کی رسک اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں اور مریض کا لیول آف رسک کیا ہے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ مریض جو ہے ویری ہائی رسک ہائی رسک اور مادریٹ یا لو رسک پیشنٹ میں آتے ہیں تو اس کے مطابقت سے یہ رسک اسیسمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ رسک اسیسمنٹ جو ہوتی ہے یہ جس طرح میں نے ڈائیبیٹیز کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی کرونک کنڈیشن ہے اور مریض اس میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چار ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں ڈیزیز کے بارے میں ایڈوکیشن حاصل کریں ان کی جو بیماری ہے ان کا ان کو پتا ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ پھر اگر میڈیکیشنز ریکوائرمنٹ ہے تو پھر جب تک رمضان کا جو مہینہ آتا ہے تو تب تک مریض سٹیبل لیول آف میڈیکیشن پہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ فریقونٹ ڈوز اڈجسمنٹ یا سکپنگ یا میڈیکیشن کو ریپلیس کرنا جو ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت نہ پڑے اس کے لئے پہلے یہ کرتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں مریض کا ایکسپیرنس کیسا تھا اس نے روزے رکھے تھے کتنے رکھے تھے اور میڈیکیشنز لیول کیا تھا ڈائیٹری ہیبٹس اس کے کیا تھے یہ ساری چیزیں پچھلے رمضان کی جو ہسٹری ہے وہ مریض سے ہم پوچھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں کوئی اور کوماربیٹ کنڈیشن تو نہیں ہے صرف دل کی بیماری ہے یا ہائی بڑڈ پرشر شوگر خون میں چربی کی مغدار کا زیادہ ہونا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے سگرٹ پیشنٹ پیتا ہے یا نہیں پیتا اور یہ ہے کہ وہ کون سے ہی میڈیسنز پہ ہے اور ان میڈیکیشنز کا سکیڈیول کیا ہے ان کی ڈوزج کیسی ہے اور کیا کوئی میڈیکیشن ایسی ہے جو سرکمسٹانسز ایسی آتی ہے کہ شاید اس کو ہم چینج کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائپرٹینشن کی ٹریٹمنٹ کے دوران ہم ڈائیورٹکس میڈیکیشن کو ریپلیس کر سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے دورانی روزہ یہ ساری بات ہے جب ہماری پاس آتی ہے پھر ہم رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں رسک سٹریٹفیکیشن ہو جاتی ہے پھر ہم پیشنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ میڈیکل پوائنٹ افیوز یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ہر سٹپ پہ مریض کو جب مولیج کا اپینین سامنے آ جائے تو مذہبی جو رہنما ہے ان کے ساتھ بھی مشورہ لازم کرے تاکہ ایک کنسنسز کے بعد ایک فیصلہ آ جائے اور مریض کو انگزائیٹی بھی نہ ہو اور یہ ہے کہ اس کی سمٹمز اور اس کی بیماری جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینج ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جب روزہ کی ریکمینڈیشن آ جاتی ہے تو ہم پیشنٹ کو کچھ جنرل انسٹرکشنز بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ صحت مند رہے اور بغیر کسی پیچیدگی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکے وہ یہ ہے کہ مریض عدویات ٹائم پہ لے وہ باقائدگی سے جہاں تک اس کی سمٹمز الاؤ کرتے ہیں ورزش وغیرہ یا فیزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے حصہ لے فیزیکل ایکٹیویٹی ہیوی قسم کی نہیں ہونی چاہیے اور وہ روزہ کے دوران ایووائٹ کرنی چاہیے کوشش کرے کہ افتاری کے بعد تراوی کے بعد جو ہے وہ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کا ایک جوگنگ ہے ووکنگ ہے لائٹ جم ایکسرسائز ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں دھوپ میں ایکسیسف ایکزرشن ان پیشنٹس کو نہیں کرنی چاہیے سیگرٹ نوشی کو ترک کرے اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہیلڈی ڈائیٹ جو ہے وہ لے بہت زیادہ مشروبات اور سالٹی نمکیات والی چیزوں کو وہ استعمال کرنے سے گھریز کریں اب کچھ دو تین سٹپس جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ ہے کہ ویری ہائی رسک مریض جو ہوتے ہیں ان کو تو ویسے بھی ایک ریکمینڈیشن ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن اگر موڈریٹ ہائی رسک پیشنٹ ہے وہ روزہ رکھنے کے اہل ہے لیکن ان کی میڈیکیشن ایسی ہے کہ ان کی ڈوز ایڈجسمنٹ پوسیبل نہیں ہے دیورنگ رمضان بیکاوز آف فیکٹرز کہ اگر ڈوز ایڈجسمنٹ کی وجہ سے ان کی میڈیکیشن ٹائمنگ میں مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایڈورس ایفیکٹس کا خاطرہ بڑھ جاتا ہے تو یہ دو گروپس جو ہے ان کو پھر ہم کہتے کہ آپ رمضان میں روزہ نہ رکھے میڈیکل پوائنٹ اف یو سے پھر بھی یہ پیشنٹ جو ہے یہ ویلنگ ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں پھر وہ کیا کریں گے تو یہ ہے کہ پھر اس میں مذہبی رہنماو اور ڈاکٹر کا ایک کنسنسز ہونا چاہیے اگر یہ مریض کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں تو ان کو پھر یہ جو آپشنز ہیں یہ سامنے ان کو ان پر ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کو بتا دینا چاہیے کہ تسلسل سے روزہ نہ رکھے مطلب بیچ میں کچھ دنوں کے لئے روزہ رکھے کچھ دن پھر روزہ نہ رکھے تاکہ جو ہے میڈیکیشنز اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ایک ان میں جو بیلنس ہے وہ ابھی رہے یا یہ کہ قضاء روزے جو ہے وہ پھر ایسی دنوں میں رکھے کہ موسم بہتر ہو اور یا یہ ہے کہ جس طرح کوئی اور ایسی شورٹ ڈیز ہے کہ پھر وہ اس میں قضاء رکھ سکتے ہیں تو ان سٹپس کے لئے آپ پھر اپنے جو ریلیجیس سکورز ہیں ان کے ساتھ پھر ڈسکس کر سکتے ہیں آخر میں مریض کو کن باتوں کا پتا ہونا چاہے کہ وہ رمضان میں بغیر کسی پیچیدگی کے روزہ رکھ سکے تو یہ ہے کہ پہلے تو ان کو رسک آف ڈی ہائیڈریشن کا بتائیں جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کے وجہ سے بزات خود کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور ان کی ڈی ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ ایم بیرنس کے وجہ سے میڈیکیشن کی سائیڈ ایفیکٹ کیسے سامنے آ سکتے ہیں مریض کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہے کہ وہ پانی اور نمکیات کی مقدار جو وہ لیتے ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے افتاری میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور سہری اور افتاری کی بیچ میں پانی وغیرہ کا استعمال کتنا کرنا چاہیے میڈیسنز وہ افتاری یا صبح کی ٹائم سہری کی ٹائم پر کس طرح لیں گے کوشش کریں کہ ان کے لیے ونس ڈیری یا دن میں ایک دفعہ لینے والی دوا جو ہے وہ پریسکرائب کریں اور امپورٹنٹلی آخر میں سب سے یہ ہے کہ پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے کی کن کنڈیشن میں اسے روزہ جو ہے وہ افتار کرنا چاہیے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ سیشن جو ہے وہ مفید لگا ہوگا نیکس سیشن میں پھر انشاءاللہ ہم مزید کسی اچھے سے ٹاپک پر بات کریں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی